اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز آنی چاہیے ایک مرتبہ اور اونچی آواز سے کہہ دیجئے ہمارے اکابر کہتے ہیں جس طرح مکنتیس لوہے کو کھینجتا ہے ذکرِ مصطفیٰ اور درودِ پاک اللہ کی رحمت کو کھینجتا ہے علماء اکرام کی ایک بڑی تعداد سٹیج پر موجود ہے وطنِ عزیز کے نامور سنہ خانِ مصطفیٰ ہمارے محترم حضرت عارفی صحابی سٹیج پر رونوں کا فروض ہے اور بعد میں ایک بڑی تعداد میں خطبہ آپ کے سامنے اظہارِ خیال فرمائیں گے وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے بس میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے حاضر ہوا ہوں مانگا منڈی میں ہر سال الحمدللہ کہ عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے اور آج بھی میں دیکھ رہا ہوں فرزندانِ توہین اور عاشقانِ مصطفیٰ جمع ہے گرمی اور حبس کے مہینے میں لیکن یاد رکھئے یہ گرمی اور حبس انشاءاللہ کل جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ یہ پرچمِ نبوی آپ نے اٹھایا ہوا ہے دنیا چاہتی ہے یہ پرچم جھک جائے مسلمان گردرے تو کٹوا دیں گے اس پرچم کو جھکنے نہیں دیں گے ذرا مجاہدوں کی طرح جواب آنا چاہیے انشاءاللہ ہاتھ لہرہ کے کہہ دیجئے انشاءاللہ سیاسی زوامابی سٹیج بر مسلم لی کے سابق ایم پی اے صحافت کی دنیا بھی موجود ہے علماء کرام کی ایک بڑی تعداد ہے جمعیت علماء کے جیانے بھی ہیں انصاراللہ السلام کے بھی سوشل میڈیا کے نوجوان بھی آج اپنے عظم کا اظہار کرنے ہائے ہیں کہ انشاءاللہ ہم زندگی کے آخری سانس تک عقیدہ ختم نبوت کے لیے جد و جہد کرتے رہیں گے آواز ذرا مجاہدوں کی طرح چاہیے آپ کی آواز تو بھی مانگا منڈی سے باہر نہیں گئی میں آپ کی آواز لاہور اسلام آباد تک لے جانا چاہتا ہوں آخری سانس تک انشاءاللہ ہم محنت کریں گے یہ پرچم جھکنے نہیں دیں گے اس پرچم کو بلند رکھیں گے اور آخری سانس تک ہماری زبانوں پر یہ نعرہ جاری رہے گا کہ تاج دار ختم نبوت آواز آنی جاہیے زندہ آباد گئی آج پوری دنیا میں اللہ کی وحدانیت کے نعرے لگ رہے ہیں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں رب کی ربوبیت خدا کی خدائی کے نعرے کے بعد سل سے زیادہ نعرہ گونج رہا ہے تو میرے آمنہ کے لال کا نعرہ گونج رہا ہے دنیا نے دیکھا ہے پورا زور لگا دیا ہے آج غزہ میں سارا کفر جمع ہو گیا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کوئی مجاہد اللہ اکبر کی صدا نہ لگائے اسی غزہ میں اکتالیس ہزار جوان بچے بوڑے مائے بیٹیاں شہید ہو گئی لیکن انہوں نے اس میدان میں بھی اللہ کی بڑائی کے نعرے لگائے آج بھی اللہ کی بڑائی کے نعرے لگ رہے ہیں اور آج مانگا منڈی میں بھی مانگا منڈی کا جوان قریب اور دور سے آنے والا وہ یہ نعرہ لگا رہا ہے کہ انشاءاللہ اللہ اکبر کا نعرہ بھی پوری دنیا میں گونجتا رہے گا اور میرے آقا کی خطو نبوت کا نعرہ بھی اوئیتا رہے گا تیار ہیں انشاءاللہ اس کے لیے وہ سمجھتے تھے ہم آگے بڑھیں گے یہودی سمجھتے تھے مسلمانوں کو مولی کاجر کی طرح کاٹ کے رکھ دیں گے لیکن ان کے مقابلے پر بچہ بھی کھڑا ہوا ہے چھوٹی بچی بھی کھڑی ہوئی ہے اور اخبار میں آپ نے دیکھا میرے میڈیا کے دوست وقت کم ہے اختصار سے حصہ ڈالنا چاہتا ہوں یہودی کلاشن لے کے کھڑا ہے اور اس نے چہرے پر ماسک پہنا ہوا ہے چھے سال کی بچی اُس یہودی کے سامنے پنچوں کے بل کھڑی ہے اور یہودی سے کہتی ہے جر رہے ہیں گولی چلا کے دکھا تو مجھے کلاشن سے دھرانا چاہتا ہے تمہاری کلاشن کی گولیاں تو ختم ہو جائیں گی آئیشہ اور فاطمہ کی بیٹیوں کے سینے ختم نہیں ہوں گے دنیا حیران ہے آج غزہ میں سنو میرے نوجوانو میں آپ کے جذبات کی ترجمانی کرنا چاہتا ہوں آپ کو یاد ہوگا ذرا ماضی قریب میں جانا چاہتا ہوں علماء سے معذرت کے ساتھ میں ان کے اسماں نہیں لے سکتا ہوں سٹی سیکرٹری نے سا کہا ہے وقت کم ہے اس لیے میں کہتا ہوں میں بھی وقت کے اختصار کو مدن نظر رکھتے ہوئے نیوزی لینڈ میں آپ کو یاد ہوگا ایک وقت میں ایک شخص نے اس کے ماں پہ نین نے مسجد میں داخل ہور کر گولیاں چلائی تھی اور جانوں سے کھیلے تھے ایمان والوں کا خون کی راہ تھا لیکن اس حال میں نعرہ گونجتا رہا اللہ اکبر کا نعرہ گونجتا رہا اثر کی نماز کا وقت آیا تو نیوزی لینڈ کے میڈیا نے لکھا ہم سمجھے مسلمان گھر سے باہر نہیں نکلے گا لیکن اثر کی نماز میں مسلمانوں کی تعداد اور پڑھ گئی تھی انہوں نے پوری دنیا کے کفر کو بتا دیا تھا پورا زور لگا لو خدا کی قسم رب کی خدائی کے نعرے لگانے والے بھی میدان میں کھڑے رہیں گے اور آخری نبی کے غلام بھی کھڑے رہیں گے نوجوان نعرے لگا رہا ہے لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ مجھے اس نعرے کا مزہ نہیں آ رہا شاعر نے کہا تھا لگاتا تھا تُو جب نعرہ خیبر توڑ دیتا تھا حکم دیتا تھا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا دنیا کفر کو پتا ہونا چاہیے دنیا کفر کو پتا ہونا چاہیے ابو دجانہ کے ماننے والے ابھی بھی زندہ ہیں حضرت امیر حمزہ کے ماننے والے ابھی بھی زندہ ہیں علی مرتضی کے ماننے والے ابھی زندہ ہیں ہاں عمر فاروق کے ماننے والے بھی ابھی زندہ ہیں میدان تو لگنے دیجئے میدان تو سجنے دیجئے ابو دجانہ میدان میں اترے تھے ارے وہ بھی وقت تھا اغت کا میدان تھا میرے نبی کے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی تھی میں نبی کہ کس کس وصف کا ذکر کروں کس وصف کا ذکر کروں میرے اکابر میں سے کسی بزرگ نے پیارا جملہ کہا تھا نبی آخر زمان کی سیرت کون بیان کر سکتا ہے ارے جن کی سیرت بیان کرنے کے لیے رب نے تئیس سال میں قرآن اتا رہا ہے وہ قرآن آج بھی پڑھا جا رہا ہے قیامت کے دن تک پڑھا جائے گا جب تک قرآن پڑھا جائے گا میرے نبی کی نبوت کے دنکے انشاءاللہ بجتے رہیں گے ابو تو جانا کہاں کا میدان احد کا میدان میرے نبی کے ہاتھ میں تلوار فرما اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا کہو سبحان اللہ موچی آواز سے کہو ہمیں کہا جاتا ہے یہ سبق نہ دیا کرو ارے جو سبق نبی نے دیا ہے وہ آج کا مولوی ضرور دے گا آپ سنیں گے انشاءاللہ مولوی کے ساتھ چلیں گے آج ایک ہی مولوی سب پر بھاری ہے کونسا مولوی مولانا فضل الرحمان ارے دنیا نے دیکھا پوری دنیا میں مناظرہ کرنے والا یہودیت سے عیسائیت سے ہندو مذہب سے دیکھر مذاہب سے مناظرہ کرنے والا ڈاکٹر زاکر نائک اسلام آباد میں پہنچا اس نے کہا مجھے کسی سے ملنے کا زیادہ شوق نہیں مجھے ملنے کا شوق ہے تو مولانا فضل الرحمان سے ملنے کا شوق ہے ٹھیک ہے اس مولوی میں سات ستمبر کو مینار پاکستان میں پورے پاکستان کو جمع کر کے دنیا کفر کو امریکہ کو یورپ کو ان کے ماننے والوں کو میڈیا کے دوستوں نوٹ کرو پیغام دیا ہے اگر میرے نبی کے خلاف کوئی کلم چلا اس کلم کو توڑ کے رکھ دیں گے زبان چلی اس زبان کو انشاءاللہ گتی سے نکال کے پاہر پھینک دیں گے مسلمان ہر بات برداشت کر سکتا ہے لیکن آقا کی شان میں گزدہ کی برداشت کرنے کے لئے تیار اونچی آباسے اونچی آباسے امریکیوں سنو تم میں غیرت نہیں ہے یہودیوں تم میں غیرت نہیں ہے تم سارا کفر بھی مل جائے تو ان میں مذہبی غیرت ردی پرابر کی نہیں ہے اور مانگا منڈی میں آ جاؤ مانگا منڈی کے مدرسے کی بات نہیں کرتا ہوں کالجرل یونسٹری کی بات کرتا ہوں وہاں بھی چلے جاؤ گے کالجرل یونسٹری پڑھنے والے طالب علم میں نبی کی عزت پر مر مٹنے کا جذبہ آج بھی زیدہ حضرت مختارم آئیے بات کو تتمہ کی طرف لے کے جاؤں وقت مختصر ہے حصہ دار رہا ہوں علماء تشریف فرما ہے خطبہ آنے والے ہیں وائزین آنے والے ہیں شہین خطب نبوت آپ سے مخاطب ہو چکے حضرت مولان عزیز و رمان ثانی نے اپنا حصہ ڈالا ہے ہمارے جمعیت پنجاب کے امیر حضرت مولانا محمود میاں صاحبی خطاب فرما چکے ہیں احباب کا حکم تھا تعمیلِ رشاد میں حاضر ہوا ہوں مسلسل سفر اسفار کی وجہ سے جسم بھی تھکا ہوا ہے گلہ بھی تھکا ہوا ہے لیکن اللہ توفیق دے رہا ہے آپ آئے نہیں ہے کسی نے آپ کو جمع کیا ہے میں کھڑا نہیں ہوں کسی ذات نے کھڑا کیا ہے میں بول نہیں رہا ہوں مجھے کوئی بلوا رہا ہے یہ سب کام کرنے والا نیلی چھت والا ہے ذرا منگا والو ذرا مجھے مل کر جواب دے دینا اس نیلی چھت والے کا نام کیا ہے آواز آنی چاہیے پھر آواز آنی چاہیے دل سے آواز نکلنی چاہیے ذرا زور سے نکلنی چاہیے ہاتھ لہرا کے نکلنی چاہیے اس نے جمع کیا ہے آو آج منگا منڈی کے سکول کی گراؤڈ میں جمع ہونے والوں میں اپنے اکابر کے الفاظ کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نوجوانوں آپ سے مخاطب ہوں ختم نبوت کا پرچم تھام کے رکھنا آخری ساز تک اسے بلند رکھنا کل جنت میں جانے کا وقت آئے گا انشاءاللہ آقا اے دو جہاں کی شفاعت پر اللہ ہم سب کو جنت عطا فرما دے گا بنے رہو گے مجاہد بنے رہو گے تیار رہو گے میدان میں کھنے رہو گے مولانا فضل الرحمن کا ساتھ ہوگے نا انشاءاللہ ہر میدان میں جنہوں نے ساتھ ستمبر کو تاریخی اجتماع کیا قومی اسمبلی میں ان کے والد ماجد مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود کا کردار اور آج حضرت مولانا فضل الرحمن کا کردار مولانا فضل الرحمن نے پوری دنیا پر واضح کر دیا ہے مسلمان سوکی روٹی کھا سکتا ہے چکنی کے ساتھ روٹی کھا سکتا ہے اکیتہ ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا کوئی آج نہیں آنے دی دی جائے گی ہم انشاءاللہ دنیا کی امدادوں کو اپنی جوتی کی نوک میں رکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے کبھی ختم نبوت کا پرچم نیچی نہیں ہونے دے ہوئے آج 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 پاکستان کی قومی اسمبلی پر نوجوانوں ذرا سنو ایک بات کہہ کے اجازت چاہتا ہوں قادیانی کہتا ہے ہمیں جبر کے ذریعے غیر مسلم بنایا گیا جود بولتے ہیں ارے سات ستمبر کو جبر کے ذریعے فیصلہ نہیں ہوا تھا دلائل کی دنیا میں گفت ہو ہوئی تھی دلائل کی دنیا سجی تھی ابھی مجھ سے قبل بریلوی مکتبہ فکر کے عالم دین خطاب کر رہے تھے اس سے پہ ان کے بعد رانہ عثمان صاحب نے خوبصورت کلام پڑھ کے ہمارے ایمان کو تازہ کیا ہے اس اسمبلی میں مولانا شاہ مندرانی بھی تھے جناب پروفیسر گفور بھی تھے حضرت مولان عبدالحق بھی تھے مولانا غلام غوث ہزاروی بھی تھے اس اسمبلی میں ایک قراداد پیش ہونے کے بعد وہ قراداد ویسے نہیں منظور ہو گئی تھی اس پر دلائل آئے تھے ارے براہین آئے تھے قرآن کی آیات آئی تھی احادیث پیش ہوئی تھی اجماع آیا تھا آئیما کی اقوال آئے تھے کون کھڑا تھا اس وقت مرد آہن مولانا مفتی معمود اسمبلی میں کھڑے تھے نوجوانوں خان عبدالولی خان جیسے میرے مسلم لی کے لوگ جانتے ہیں غوث بخص پزنچو جیسے لوگ وہ سیکلر جنابِ ذلفکارلی پٹو جیسے سیکلر موجود ہے لیکن جب مفتی صاحب نے دلائل دیئے دلائل آئے تو پوری اسمبلی نے بھیک زبان کہا مفتی صاحب آپ کا فتوہ ٹھیک ہے ہم آپ کے فتوے کے ساتھ کھڑے ہیں اور آج پوری اسمبلی پاکستان کی قومی اسمبلی پر ختمِ نبوت کا پرچم لہرا رہی ہے آج وہ پرچم آج بھی لہرا رہا ہے اور میں کہا کرتا ہوں تو پرچم انشاءاللہ کبھی بھی نہیں جھکیں گے ایک ختمِ نبوت کا پرچم نہیں جھکے گا دوسرا پاکستان کا پرچم نہیں جھکے گا ہم دونوں ہاتھوں میں ان پرچم کو لے کر میدان میں کھڑے رہیں گے حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں امریکہ آپ پر دباؤ ڈالے گا ان سے کہنا چاہتا ہوں آئیم آف آپ پر دباؤ ڈالے گا لیکن در جائے مردِ میدان پر جائے پیچھے نہ حجیے عقیدہ ختمِ نبوت کے لیے مسلمان پہلے بھی جان نچابر کرتا تھا اور مسلمان آج بھی جان نچابر کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے مطالب ہیں بہت وقتِ دعا کچھ کہہ نہیں سکتا الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلِ مرتضی سوزِ صدیق دے واخر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين